حکومت اور لوہاہکین کے درمیان ڈیڈ لوک برقرار جی آئی ٹی کی تفتیش میں شامل نہیں ہوں گے مقتول خلیل کے لوہاہکین سانہے کی شفاف تحقیقات کے لیے ایک بار پھر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر دیا دیکھئے یہ ریپورٹ سانیہ ساہیوال متاثرہ خاندان کا ایک مرتبہ پھر جی آئی ٹی پر اتم اعتماد جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے پھر انکار کر دیا خلیل کے بھائی جلیل نے سی ٹی ٹی کی جانب سے درج کیا جانے والا مقدمہ خارج کرنے کا مطالبہ کیا حکومت نہ مانی اب جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے واقعی کی جوڈیشل انکاری کروائی جائے جلیل نے وزیر آلہ کے ترجمان سے ملاقات میں صاف صاف بتا دیا دوسری جانب ذرائع کے مطابق حکومت خلیل کے بچوں کی مالی امتاد اور کفالت کے وعدے پر بھی عمل درامت نہیں کر سکی حکومت نے متاثرہ بچوں کو دو کروڑ کی مالی امداد دینے اور کفالت کی ذمہ داری کا اعلان کیا تھا ستمے سے دو چار بچے تاحال سکول بھی نہیں جا سکے مجاہد شیخ لاہول نیوز